اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو شاد و عباد رکھے دوستان محترم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوشل میڈیا پر رضا بھائی کے تعلق سے ترہاں ترہاں سے نیوز وائرل ہو رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ رضا بھائی کا انتقال ہو گیا اور کوئی کوئی مسئلہ کہہ رہا ہے کوئی کوئی مسئلہ کہہ رہا ہے لیکن دوستو حقیقت کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے منتقل کر چکے ہیں دوستو اب میں آپ کو بتا دوں کل رضا بھائی کے چینل پر ایک پوشٹ آئی جس پوشٹ میں لکھا گیا تھا کہ رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ دوستو الحمدللہ میں سلامت ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوا ہے تو رضا بھائی نے جب یہ پوشٹ اپنے چینل پر وائرل کیا تو اس کو ہمارے بہت سارے بھائیوں نے دیکھا اور پھر اس میں رضا بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں رضا بھائی کے چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اب رضا بھائی ایک مہینے کے بعد یہ پوشٹ ڈالتے ہیں ایک مہینے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ میں صحیح ہوں سلامت ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں رضا بھائی جو چینل ہے ان کا تو رضا بھائی کے جو چینل پر جتنی دیر میں رضا بھائی نے وہ پوشٹ لکھا تھا اتنی دیر میں رضا بھائی جو ہے ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتے تھے اور اس میں اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو یہ بات بتا سکتے تھے کہ میں کہاں ہوں کیا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا لیکن دوستو میری ایک بات ذہن میں نہیں آ پا رہی ہے کہ رضا بھائی نے اتنی دیر میں جو پوشٹ لکھا اس پوشٹ کو لکھنے میں آپ کا وقت ضائع گیا اتنی دیر میں آپ اتنا وقت نکال کر ایک ویڈیو بھی اپنے چاہنے والوں تک جو ہے بھیس سکتے تھے اس سے ہماری عوام جو ہے کشمہ کشمے پڑھئے کہ رضا بھائی کہاں ہیں کیا ہے تو دوستو میں نے کل جو کال پر بات کیا تھا رضا بھائی کے ایک ٹیم کے شخص سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ آڈیو میں نے آپ تک منتقل کیا اور اس آڈیو کو آپ کو سنایا تو دوستانے محترم جیسا کہ رضا بھائی نے جو پوشٹ ڈالی ہے میں اس پوشٹ کو آپ کو یہاں سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھ لیجئے گا کس طریقے سے رضا بھائی نے کہا ہے کہ میں صحیح ہوں سلامت ہوں اور جو ہے افواہوں پر دھیان نہ دیا جائے لیکن ایک بات میرے ذہن میں نہیں آرہی اتنی دیر میں رضا بھائی نے جو پوشٹ لکھا ہے اتنی دیر میں رضا بھائی ویڈیو بھی تو بنا سکتے تھے تاکہ ان کے چاہنے والے ان سے جو محبت کرنے والے ہیں اور ان کے جو فین ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے اور ان کو سکون مل جاتا دیکھ رضا بھائی کا جو پوشٹ پڑا ہوا ہے دوستو ہمیں خوشی ہوئی کہ رضا بھائی کے چینل پر کس طو آیا لیکن ابھی تک ہم اسی کشمہ کشمے پڑے ہیں ہمیں پوری بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ رضا بھائی نے ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کی اور رضا بھائی نے کوئی ویڈیو کیوں نہیں ڈالی دوستو انشاءاللہ جیسی ہی ہمیں پتا چلے گا ہم آپ تک منتقل کریں گے چلئے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ